بے رنگ کے آنے والے اپیسوڈ میں دوستو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر کھانے کے ٹیبل پر دوستو آفان شیریار اور فاقرہ بیگم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں پر دوستو شیریار کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور تب بھی آفان دوستو یہاں پر خوشکبری سنا دیتا ہے فاقرہ بیگم کو کہ وہ باپ بندے والا ہے جس کے بعد دوستو یہاں پر فاقرہ بیگم دلی دل میں ہی بات سوچ رہی ہوتی ہے اس نے سوچا تھا کہ آئیمہ یہ خوشکبری سنا دے گی اور شیریار کے بھی بچے ہوں گے لیکن دوستو یہاں پر یہ بات جیسے ہی وہ آفان کے مو سے سنتی ہے تو فاقرہ بیگم کو اس بات پر بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہیں پر شیریار بھی دوستو گصے میں کھانے کے ٹیبل سے اڑ جاتا ہے اور دوستو وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد آفان یہاں پر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ گصے میں کیوں ہے میں نے تو ایک اچھی خبر سنائی تھی اور یہ سب اتنے زیادہ گصے میں چلے گئے وہیں پر دوستو جو اینی تھی وہ بھی کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے کہ شیریار بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں پر آفان اور دوستو اینی اپنے کمرے میں پہنچ جاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگتے ہیں اور تب ہی یہاں پر آفان کہتا ہے کہ میرا بھائی بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ میں نے اتنے اچھی خبر سنائی اور وہ اتنے زیادہ گصے میں چلا گیا جس کے بعد دوستو یہاں پر اینی کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں وہ بھی تو باپ بننا چاہتا ہے اس کی بھی تو خواہشیں اس نے بھی دوسری شادی اسی لئے کی تھی کہ اس کے بھی بچے ہوں گے لیکن اس کے ابھی تک کوئی بچے نہیں ہیں وہیں پر دوستو آفان کہتا ہے تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں تب ہی اینی کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے آپ اسے سمالو آپ اسے حوصلہ دو یہاں پر آفان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا بھائی کافی زیادہ ٹینشن میں ہے تب ہی یہاں پر آفان دوستو شیریار کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی آپ اتنے زیادہ اداس کیوں ہوں وہی پر دوستو جو شیریار تھا وہ کہتا ہے کہ ماں کے کہنے پر میں نے ایمل کو گھر سے نکال تو دیا لیکن اب مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا وہیں پر آفان کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہے اس لڑکی کے ساتھ لیکن آپ نے بھابی کو گھر سے نکال جیا یہ بہت زیادہ بڑا کیا آج پہ آپ کے پاس وقت ہے آپ جا کر اسے واپس لے کر آ سکتے ہو وہیں پر دوستو شیریار کہتا ہے کہ میں نے کوشش تو بہت کی لیکن وہ واپس آنے کے لئے تیار ہی نہیں وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے جس کے بعد دوستو آفان کہتا ہے کہ آپ معافی مانگو کچھ بھی کرو لیکن یہاں پر شیریار کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی وہ ایک کمپنی میں جوب کرتی ہے اور وہ کبھی بھی اپلوڈ کر واپس نہیں آئے گی اور جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ برائے میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنیا اور چپ چاپ اسے میں نے گھر سے جانے کو کہا اب دوستو شیریار کو اپنے کیے پر بچتاوہ ہو رہا تھا اور آفان یہاں پر شیریار کو سمجھانے کی دوستو پوری کی پوری کوشش بھی کر رہا تھا